تو اسے میں نسرت خہاں نسرت خہاں نسرت خہاں کے ساتھ علگ خہاں اولک خہاں آپ بول سکتے ہو ہے علگ خہاں اس میں رہو سکتے ہو آپ کے بارہ سو نینیانوں میں ہی الاغ دن کھل جی کے شہنا پتی تھے نسرت خہاں اور الگ خہاں ان کے ساتھ تھے علپ خہاں کون تھے آپ کے؟ علپ خہاں تو یہ تین جو شہنا پتی تھے انہوں نے مکھئے تیار آکے کیا کر دیا تھا یہاں پر یدھ کر دیا تھا جسون سنگھ جی کہہ رہے ہیں بلکل علگ خان نسرت خان بلکل یوپی ایسی کہہ رہے ہیں آپ کے سنیتا جی کہہ رہے ہیں ایس میں ٹھیک ہے بھئی سب کو بتاتے ہوئے چلنا ہے بارہ سو ننیانوں میں جو ہے آپ کے علاؤدین کھل جی دوارہ ید کر دیا آپ کے ید کے لئے بیجا جا چکا تھا کن کو نسرت خان علگ خان اور علف خان کو اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کیا کر لیا تھا جو جہین درگ ہے کونسا درگ ہے جائین جو درگ ہے اس درگ پر جو کنجی کہی جاتی ہے رن تھمور کی جائین درگ پر کیا کر لیا تھا آپ کے کب جا کر لیا تھا اگر بات کریں کہ اپنے رن تھمور کے تھے کون رن تھمور کے کون تھے آپ کے تو رن تھمور کے تھے ہمیر دیو کون تھے آپ کے ہمیر دیو رتن سنگھ تھے آپ کے چطور سے میں نے غلط تھوڑا سا رتن سنگھ تھے آپ کے چطور سے اور ہمیر دیو تھے آپ کے کہاں سے رن تھمور سے تو حمیر دیو چوہان تھے تیرہ سو ایک میں کب تھے یہ تیرہ سو ایک میں اگر ان کی رانی کی بات کی جائے اگر ان کی رانی کی بات کی جائے تو کیا بتائے امیر دیو بارہ سو نینیانوں میں یود بلکل آپ کے جو رانی کی بات کی جائے تو رنگ دیوی ان کی کیا تھی رانی دی کیا نام تھا رانی کا رنگ دیوی تو یاد رکھیں حمیر دیو کی رانی کا نام کیا تھا آپ کے رنگ دیوی تھا کیا تھا رنگ دیوی تھا آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ راجستان کا ایک مطر جل جوہر کون سا ہے تو تیرہ سو ایک والا ہمیر دیو چوہان جو آپ کے رن تھمبور کا ساتھ سکتا تیرہ سو ایک میں یہ جو اسا کا جل جوہر کہہ لاتا ہے اگر پتری کی بات کریں تو پتری کا نام ہے ان کے دیولدے کیا نام تھا دیولدے یہ بھی آپ کے پرشید ہے دیولدے کے بارے میں کویتہ بھی ایک بولی جاتی ہے جو کہ اس مرتی میں نہیں رہتی لیکن پھر بھی آپ کے بولی جاتی ہے پتری دیولدے رانی رنگ دیوی ہمیر دیو ایسے کچھ کر کے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے میں ایک دن آپ کے سامنے پرستط کر دوں گا لیکن ابھی جو ہے میرے اس مرتی میں یہ نہیں ہے رنگ دیوی جو ہے رانی تھی پتری جو دیولدے تے ہمیر دیو جو ہے یہاں کے ساتھ سکتے تیرہ سو ایک میں یہ آپ کے ساکھا ہوا تھا یہاں کے اگر سینہ پتی کی بات کر لی جائے جگہ نہیں بچیے پھر بھی میں سینہ پتی کی بات کر لیتا ہوں آپ کے جو کانا رام جی کہہ رہے نسرت کا مارا گیا بلکل مارا گیا تھا نسرت کا آپ کے جو سینہ پتی تھے وہ بھیم سنگھ اور دھرم سین تھے آپ کے جو ہمیر دیو ہے ان کے سینہ پتی تھے آپ کے بھیم سنگھ بھیم سنگھ اور دھرم سنگھ بھیم سنگھ اور دھرم سنگھ ان کے کیا تھے آپ کے سینہ پتی تھے دو سینہ پتی تھے بھیم سنگھ اور آپ کے دھرم سنگھ دو آپ کے سینہ پتی تھے جن میں سے اگر بات کریں بھیم سنگھ اور سینہ پتی ادھر سے تھے نسرت خان اور الگ خان جن میں سے جو ہے آپ کے رنمر اور رتی پال جو ہے آپ کے گدار کہے جاتے ہیں رن تھم بور درگ کے لیے کیونکہ انہوں نے گداری کی تھی اور جو جل آتا ہے رن تھم بور درگ میں اس میں کیا ملا دی تھی انہوں نے ہڈیاں ملا دی تھی